نعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ قمدللہ رب العالمین خالق السماوات والارزین ومالک یوم الدین والسلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وحاتم النبینا ابل قاصم محمد وعليه الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین الصدیقین اللہ الرحمن الرحمن الرحیم حلعنت اللہ علی آدائیہم وقاتلیہم وغاؤسی حقوقہم ومنکری فضائلہم مجمعین اما بعد فقط قال اللہ احتبار وطالہ فی کتاب مبین وقالہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول بلغ مانزلا الیک من ربی وَإِلَّمْ دَفَرْقَمَ بَلْ لَبْدَا رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَا أُسْهِ مَقَامِنَ النَّاسِ سَلْوَارَ بَعْدَهُ وَاللَّهُ يَا أَسْهُ وَاللَّهُ يَا أَسْهُ وَاللَّهُ يَا أَسْهُ عزیزہ نگرامی قدر یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس جشنِ بسررت میں کہ جس نے چودہ صدیان مکمل کی ہیں اور اس میں شرکت کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں چونکہ یہ ترہی محفل ہے لہذا میں نے بھی قرآن مجید کی ایک ایسی آئے مبارکہ کا انتخاب کیا ہے جو ترہ میں ہے ہو سکتا ہے کہ یہ بات سہن میں آئے کہ محفل جشنِ ولادتِ حضرتِ علی بن الحسین اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہے لہذا کوئی ایسی آئے کہ جس میں سریحن امامت کا ذکر ہو یا کوئی ایسی حدیث پیغمبرِ اکرم کی کہ جس میں ذکرِ امامت ہو چونکہ یہ جشنِ امامت ہے ولادت کا میں نے انتخاب ذرا ہٹ کے کیا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ آیت خود بابانگِ دوحل آواز دے رہی ہے کہ کب نازل ہوئی کہاں نازل ہوئی کس وجہ سے نازل ہوئی لیکن اگر آپ عیسیٰ کریمہ پر فکر کریں غور کریں تو جو لوجیک یا جو منطقی نتیجہ نکلے گا جو لوجیکل کنکلیزن نکلے گا اس کا وہ یہی ہے کہ نبوت پائے تکمیل تک مہج نہیں سکتی جب تک امامت کا سہارا نے لے لے ورنہ جس نے اپنی زندگی کے اہم ترین اوقات میں اسلام کی خدمت کی معاشرے سے بائیکارٹ کیا گیا شیب ابیتالی میں زندگی گزری درخت کی پتیاں چبائیں پیٹ پر پتھر باندھا کونسی ایسی عذیت تھی جو نہیں برناشت کیا اور اب زندگی کے آخری لمحات آگئے اعلان بھی ہو گیا تو پذیرائی کی ضرورت تھی پیغمبر اکرم کی بڑی خدمت کی اسلام کی آپ نے اتنا پھیل گیا اسلام آپ کی تیس سالہ خدمات کے لہذا جبرائیل آتے ایک سپاس نامہ لے کے آتے کہیں اور نہ سہی میدان غدیری میں پڑھتے لیکن کوئی سپاس نامہ نہیں آ رہا ہے بلکہ قدرت کا مزاج بدلا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا ذرا غور فرما یعنی ساری محنت اکارت دینی تئیس سالہ یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا تو یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا تو یہ ہے کیا کہ جس کے کرنے پر سارا دار و مدار محنت نبوت و رسالت کہ اگر یہ نہ ہوا تو سب اکارت گئی اور بھرے ہوئے مجمع نے دیکھا کہ یہ کچھ اور نہیں ہے یہ اعلان ولایت و امامت علی ہے امامت اگر اگر وہ قیمتی شئے ہوتی تو کہتے پیغمبر اکرم کہتے پروزگار عالم تو نے مجھے اولو العظم انبیاء میں قرار دیا اپنا دوست قرار دیا خلیل بنایا تُو نے رسالت مجھے عطا کی اب تُو مجھے امامت عطا کر رہا ہے اور وہ بھی میری قربانیوں کے بدلے آزمائش کے بدلے امتحان کے بدلے اور کیسے کیسے آزمائش ہیں اور کیسا کیسا امتحان کبھی آگ میں کبھی بیٹے گو مقام میں منا میں لٹانا زبا کرنا یہ کوئی معہولی بات نہیں ہے لیکن جب دیکھا کہ میرا خلیل میری محبت پر اس نقطہ کمال پر پہنچ چکا ہے کہ اب اولاد کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور لٹھا دیا تو اس سے بات ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے تمہیں لوگوں کا امام قرار کریا گو اور کیا تو کہنا چاہیئے تھا نبوت اور رسالت کے بعد دوستی کے سند عطا کر دینے کے بعد اب امام مت دے رہا تو کوئی اور بڑی چیز دے دے تو نہ مانگنا اس بات کی دلیل ہے اور ضروریت کے لیے خواہش کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امامت کا ملنا مشکل ہے لبوت اور رسالت کا ملنا آسان ہے سلوات پر ایک بار مل کے محمد والد ہے غور کیا پہ لہذا یہ جشن ولادت امامت ہے امام سید سجاد علیہ الصلاة والسلام کا لیکن میں بہت زیادہ آپ کے اور شورا اکرام کے درمیان میں مخل نہیں رہوں گا نہیں سن سن تو لیجی پڑھوں گا تو میں آپ سلوات پڑھ لیجی مجھے آسد آسد نیا نے خطیب اکبر کا ایک واقعہ اسی لکھ لو کا سنا دیا محفل پڑھتے تھے کوئی مشکل سے تیس پچیس میں پڑھتے تھے کہتے تھے بھئی جب محفل ہو شورا تو زاکر کا یہ کام ہے کہ شورا کے لیے محفل کو تیار کرے تاکہ مجمع آ جائے اور جب زاکری ہی ہو تو اب وہ شاعر یا شورا جو اس سے قبل آ رہے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ زاکر کے لیے مجمع کو تیار کرے تو حضور میں اپنے بزرگ کے انہی جملوں پر عمل کرتے ہوئے یہ آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ میں شورا کرام کے لیے محفل کو تیار کر رہا ہوں سلوات پڑھ دیں ایک بار اور مل کے سلوات پڑھیں محمد اور میں بات کو یہیں سے وہ ایک تمہید کی منزل تھی آپ کے خدمت میں یہ ارز کرنا تھا حرم سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر تعمیت کے ایک منزل تھی کہ امامت کے سلسلے میں آپ کے خدمت میں ارز کرنا چاہتا تھا لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ آغاز گفتگو میں ابھی وہ بزرگ چلے گئے جو اشار پڑھ رہے تھی جس میں وہ ممبر کے سلسلے میں شیئر تھا دیکھیں ممبر کی تعریف خورت سید سجاب نے کر سے سید سجاد نے بتا دیا ورنہ قیامت تک لوگ سمجھی نہ پاتے کہ ممبر کہتے کسے ہیں میں پوری ذمہ داری سے آپ کے خدمت پر یہ بات عرص کر رہا ہوں اور اللہ سید سجاد وہاں ممبر کی تعریف پیش کی جہاں اپنے نہیں تھے دشمنوں کے درمیان میں ممبر جہاں اکثریت دشمنوں کی تھی تماش بینوں کی تھی اور وہ دربار یزید تھا وہ شام کا دربار تھا کہ جہاں بتایا کہ ممبر کہتے کسے آئے جب ایک شخص آیا اور اس نے پری پلانٹ تھا سارا اور اہل پیت کہ خلاف وہ بننے لگا سری بات جب وہ کہ چکا اسی شام سلیجے جس ممبر پر نماز جمع کا خطبہ ہوا ہوگا اور جس ممبر پر وہ بھی بیٹھا ہوگا جس نے بت کو جمعے کی نماز پڑھائی ہوگی وہ بھی بیٹھا ہوگا اس ممبر پر جب وہ گفتگو کر کے رکا تو سید سجاد نے یزید سے یہ نہیں کہا کہ میں بھی اس ممبر پر جا کے کچھ کہہ سکتا ہوں یزید نہیں کہا کہ اس ممبر پر جا کہ 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 سکتا ہوں کہ یزید میں بھی اس لکڑی کے ٹکڑے پر کچھ جا کہ کہ سکتا ہوں سکتا سجاد کی سندگی کے مختلف پہلو نظر آتے ہیں وہ دوسرے آئمہ کے آن نہیں نظر آتے ہیں بری ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ پریشانیاں مسئیبت دشمن یہ ہر ایک کے ساتھ رہے لیکن جن حالات سے سید سجاد کو گزرنا پڑا ہے اور ایک دو سال نہیں جناب اگر صرف اور صرف واقع کربلا سے لے کے نائنٹی فائی ہجری تک لے لے آپ نائنٹی فائی پنچانوے ہجری تک لے لے آپ تو تقریباً پینتیس سال ہوتے ہیں سکسٹی ون سے ہے یا رہی پینتیس سال کی زندگی جن حالات میں سید سجاد نے گزاری ہے ولو قید و بند نہیں پیتخانے میں نہیں ہے گھر کے اندر ہیں لیکن واحول حالات ایسے بدلے ہوئے ہیں کہ زبان کھڑ نہیں کری ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں کوئی دن ایسا بتا دیں آپ پینتیس سال کی تاریخ میں واقع کربلا کے بعد کہ سید سجاد کی آنکھوں سے آنسو نہ گرے آنسو ایک واقعہ ملتا ہے مختار سے کہ جب انہیں یہ اطلاع ملی کہ علیہ سغر کا قاتل مختار کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا تو ایسا ہے کہ لبوں پر مسکراہ آئی لبوں پر مسکراہ جائیں پینتیس سال کی جس چیز کو آپ کے سامنے فیش کرنا چاہتا ہوں پینتیس سال کی زندگی اور زندگی ایسی گزر رہی ہے کہ آنکھوں سے آنسو پانی دیکھا تو تڑپ گئے راستے سے گزرے اور اگر کسی قصات کی دکان پر دیکھ لیا کی زبا کیا ہوا جانور ہے تو تڑپ کے پوچھا کہ بھائی زبا کرنے سے پہلی پانی پلایا جو اینی شاہد ہے واقعہ کربلا کا جس نے اپنے سامنے سب دیکھا ہے آپ یہ بتائیے کہ اس واقعے کے بعد اس حلمیے کے بعد اس سانہ کربلا کے بعد جس کی آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے آنسوں نہ رکھے ہوں وہ دین کے خدمت کیسے کرے بتائیں آپ مجھے کیسے کرے لیکن اللہ گواہ ہے جناب سید سجاد نے اپنی پیتیس سالہ خدمات میں آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسوں کے ایک قطرے سے قیامت تک کے لیے دین کی راہ کو روشن کر دیا ہے کہ اگر انسان ذرا سا بھی سنجیدگی سے غور کرے تو راہ زندگی میں کبھی سرات مستقیم سے بھٹک نہیں سکتا ہے اور خدمات تقریری نہیں فرمایا ممبر سے نہیں خدمات فرما خاموش خدمات اور خاموش خدمت یوں انجام دی کہ کہیں سے بھی کوئی بھی تشنا نہ اٹھ سکے کوئی تشنگی نہ محسوس کر سکے ایک شخص جسے عدب سے تعلق ہے آپ جانتے ہیں کہ عربی عدب انفرادیت رکھتا ہے دنیا کے دوسرے عدب سب کتھ ہے اسے اور عرب کے شورہ جن کے کلام آج بھی عربی درس میں موجود ہیں جنہیں پڑھایا جاتا ہے چودہ سو سال سے زیادہ کارسہ گزر رہا آج نہیں آج بھی تو آپ سوچیں کہ کتنا رچ لٹریچر ہے اور صرف یہی نہیں کہ عدبی پہلو ہو اس کے اندر اس کے اندر معرفت کا بھی پہلو موجود ہو اس کے اندر معرفت کا بھی پہلو موجود ہو اس کے اندر آداب زندگی بھی موجود ہو اس کے اندر گزر کے سامنے کس طرح جایا جاتا ہے اس کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے اس کے اندر چھوٹے کو بزرگ کے سامنے آیا آنا کیسے چاہیے اس کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے نہ صرف یہ بلکہ تمہارے دلوں میں کیا خواہشات ہیں تمہیں کس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے سوالات کو پیش نہ کرنا ہے اس کے آداب بھی سکھائے جا رہے ہیں اور وہ کہیں اور نہیں ہے وہ دعاؤں کے مجموع صحیف کاملہ میں موجود ہے کہ جو ہر لحاظ سے لیٹریچل کے لحاظ سے اتنا ریچ ہے اللہ گواہ کے قیامت تک تشریف ہوتی رہے تو شاید آخری نکتہ نہ نظر آئے گا سلیق دعا کیا ہے اسے بتایا چنانچہ علماء اہل سنت نے اس بات کو لکھا کہ اگر سید سجاد کی دعاؤں کا مجموعہ نہ ہوتا تو شاید دنیا کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ دعا مانگی کیسی جاتی ہے دعا کہتے کسے سلوات پڑھیں بار مل کے محمد اور کس موقع کی دعا نہیں آتے اور میں کہتا ہوں چند جملے میں آپ کے خدمت مرز کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے ہم ایک دور انتشار سے گزر رہے ہیں اور ایسا دور انتشار کہ جہاں انسان انسان کو پہچاننے کے لئے تیار نہیں ہے ایک ایسا دور انتشار افرات افری کا زمانہ خودگرزی کا زمانہ کہ اپنے بھائی کی لاش پہ کھڑے ہو کے اپنا قد نہ اپنا ایک شیوہ بن چکا ہے سماج کا آج دیکھ لیں آپ ہے یا نہیں یہ استراب کی نشانی ہے یہ بیچینیوں کی نشانی ہے ضرورت ہے کہ اس دور میں سید سجاد کی دعاوں کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے اس لیے کہ کون ایسا انسان ہے چاہے جس مذہب سے اور مسلک سے اس کا تعلق ہو اسے دعا کی ضرورت نہ ہو ہم دعا مانگتے ہیں اپنی فکر کے لحاظ سے اپنی ضرورت کے لحاظ سے ہماری زبان ہوتی ہے آئیے ہماری زبان میں لغزشیں بھی ہیں کمزوریاں بھی ہیں کیوں نہ ہم معصول کی زبان سے دعا مانگے کیوں نہ ہم صاحب عصمت کی زبان سے دعا مانگے جہاں نہ لغزشیں ہیں نہ جہاں کمیاں ہیں نہ جہاں خود نمائی ہے نہ خود جہاں نہ خود اپنا کوئی مفاق وابستہ ہو آئیے اس زبان کے ذریعے سے دعا مانگے اور جب صاحب عصمت کی زبان کے ذریعے دعا مانگیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دعا رد ہو جائے اس لیے کہ دعا ایسی چیز نہیں ہے جسے کسی ہوج پوچ طریقے سے مانا جانا رہی اب ریفت لی کرنا چاہئے دعا مانگنے کا طریقہ ہے دعا سوال ہے تو سوال کرنے کا طریقہ چاہیے کسی چیز کو حاصل کرنے کا طریقہ چاہیے ہمیں بھی جب ضرورت ہوتی ہے کسی سے کچھ لینا ہوتا ہے تو جا کے ایسا نہیں ہلا کے پکڑ کے کہتے ہیں ہم یہ چاہیے دے دو ابھی جاتے ہیں سلام بیام ہوتا ہے خیر و آفیت پوچھتے ہیں بیٹھتے ہیں پھر اپنے سوال کو پیش کرتے ہیں سید سجاد نے اسی سلیقے کو دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے کہ جب تم اپنے معاشرے میں اس طرح سے دعا مانگتے ہو تو سنو جو خالق ہے جو پیدا کرنے والا ہے جس نے نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں اس کے دربار میں کس طرح تمہیں سوال کرنا ہے سلوات پہنے ایک بار ملکے مخم مخم لہذا ضرورت ہے اس بات کی اور آج آپ جانتے ہیں اور یہ پورا سید سجاد کے نام سے منصوب ہو جانا چاہیے اس سال کو آج سوشل میڈیا کا دور ہے ابھی اور بھی آج آج کون جانتا ہے جہازہ وہ تمام لوگ جو تھوڑی بہت بھی انگریزی جانتے جانتے ہیں ہندی اور انگریزی کا دور ہے اردو تو بس اب ہے اردو کی لڑائی لڑنے والے خود اپنے بچوں کو اردو نہیں پڑھاتے ہیں یہی ہے نا لیکن میں آپ سے ایک بات بتا دوں اس بات کہ چاہی جتنی کوشش کریں اردو کو ختم کرنے اردو ختم نہیں ہو سکتی ہے اردو نہیں ختم ہو سکتی ہے اس لیے کہ اردو نے پناہ در اہل بیعت پر لیا ہے سلوات پر ایک بار مل گئے محمد والے لہذا بقا ہے جب تک اہل بیعت کا ذکر ہوتا رہے گا جب تک انیسو دبیر کے مراسی پڑھے جاتے رہیں گے جب تک اہل بیعت کی شان میں قصائد کہے جاتے رہیں گے اردو رہے گی اب یہ ہماری مگ نصیبی ہے کہ جو رہنے والی زبان ہے اب میں آپ سے کیا عرض کروں اب یہ دیکھیں عقیدت کی منزل ہے اللہ گواہ ہے عقیدت کی منزل ہے دیکھیں میں کسی اور زبان کے لیے دنیا کی نہیں کہہ سکتا ہوں بڑے تغیرات آ جاتے ہیں زبان کے اندر آپ چانتے ہیں اسی 55 سال پہلے اگر مجھ سے پوچھیں جب میری طالب علمی کا زمانہ تھا بھائی پاروی صاحب موجود ہیں اس وقت کیا عالم تھا اور میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر نہ دے تو زمن پھر سے آ جائیں اور ایک مجلس پڑھتے ہیں تو لوگ یوں ہی چلے جائیں جائیں کون زبان بیان سمجھنے والا کیا مجلس ہوتی تھی اللہ کیا محفل ہوتی تھی منطق فلسفہ حدیث آیات قرآن یہ تو سنا ہے آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا ایسی لکھ لوگ میں ایسی مجلس ہوگی اب تو سب بدلی گیا بلکل اب کچھ کہیں نہیں جا سکتا ہے لیکن بہرحال زبان زندہ رہے گی اور یہ شرف دنیا کی دو ہی زبان کو ہے ایک زبان ہے جو اللہ کی زبان ہے ایک زبان ہے جو اللہ کی زبان ہے جو قرآن میں ہے جب تک ہے تو اور جب کلام الہی ہے تو نہ اللہ کو فنا ہے نہ کلام کو فنا ہوگی وہ ہے یا نہیں اور دوسری زبان یہ اردو ہے حضور اگر اس نے پناہ کسی اور کے در پر لی ہوتی تو فنا کے امکانات زیادہ تھے لیکن چونکہ اہل بیعت سے متمسق ہو گئی ہے تو نہ ان کو فنا ہے نہ ان کے ذکر کو فنا ہے تو جس زبان میں ان کا ذکر ہو رہا ہے وہ زبان کیسے فنا ہو جائے گی سلوات پر نے ایک بار مل گئے میں بات کو ختم کر رہا ہوں ماشاءاللہ آگئے ہیں شوراہ اکرام کے لیے مجمع ہو گئے اہبات کے آگئے ہیں میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں یہ تھا جناب کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ کم سے کم اگر یہ طے کر لیں کہ ایک ٹویٹر سو آلفابیٹس ورڈز بھی ایک سو پچاس حروف اس سے زیادہ نہیں وہ قبولی نہیں کرتا ہے ٹویٹر ایک سو پچاس حروف میں امام سید سجد کی دعاوں کہ جو ایک چیسٹ ہو کچھ جملے لے کے بھیجیے دنیا کو اتنا اوپن پلیٹ فارم ہے آپ یقین جان یہ ٹویٹر کا اور آپ نہیں جانتے ہیں کہ کتنے لوگ پڑھیں گے اس کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ جنہیں آپ ٹیک کر رہے ہیں وہ ہی پڑھیں کتنے لوگ پڑھیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ گوا اور یہ لکھ کے بھیجیے دو لفظوں میں کہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو بے چینی کی زندگی گزار رہے ہیں آج کہ انہیں سکون کیسے مل جائے گا اور جب سکون مل جائے گا تو نہ کوئی ہپی نظر آئے گا نہ کوئی دائشت گرد نظر آئے گا یہ سب کامیز ہی لیے ہو رہا ہے کہ بے چینی کے شکار ہیں سب یہ اگر آپ تیہ کر لیں اور میں ہر جگہ یہ کہہ رہا ہوں بمبئی میں بھی میں نے یہ تحریک چلائی ہے کہ یہ سال منصوب ہے سید سجاد سے محفل سال بھر ہوں گے انشاءاللہ ذکر سال بھر ہوگا لیکن یہ سب سے بڑا خراج ہوگا سب سے بڑا کانٹیبیوشن ہوگا کہ آپ سید سجاد کی دعاوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے فیس بک پہ تو بہت زیادہ لکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا تک تہنچائیے تاکہ پتہ یہ چل سکے کہ شیعوں کے پاس جو خزانہ ہے وہ دنیا کے کسی قوم کے پاس خزانہ نہیں ہے اور دوسری چیز رسالت الحقوق وہ رسالہ جو سید سجاد نے تحریر فرمایا ہے حق پر ہے اللہ ہوا ہے اور میں بڑی ذمہ داری سے آپ حضرات کے سامنے کہتا ہوں کہ مذہب میں آپ مل جائے گا کہ ماں کا حق کیا ہے باپ کا حق کیا ہے بھائی کا حق کیا ہے پڑوسی کا حق کیا یہ سب آپ مل جائے گا لیکن کہیں دھونکے بتا دیجئے کسی بھی مذہب میں کہ وہ یہ بتا رہا ہو کہ خود تمہارا تم پر کیا حق ہے میں میں اور میرا خیال ہے کہ ہمارے شان صاحب نے اسے مرتب بھی کیا ہے یہ صحیف عبادت جو ہے اسے مرتب اس میں رساط الحق اس پر بڑی تشریح لکھی گئی ہیں جناب پچ پچ چھے چھے سو صفحات پر مبنی تشریح لکھی گئی ہے اور اس پر بحث مواحسہ ہونا چاہیے اور اس پر سمینار سونا چاہیے میں آپ سے بتا رہا ہوں اس بات کو تاکہ سمینار ہوگے سے یہ فائدہ ہے کہ ایک ڈاکومنٹ کی حیثیت میں چیزیں آپ کے پاس آ جاتے ہیں مقالے لکھے جاتے ہیں اچھے لوگوں کو انوائٹ کیجئے تاکہ ایک مقالے کی حیثیت میں ہمارے پاس ایک ایسٹ کی حیثیت میں چیز آ جائے تاکہ اسے آپ دنیا کے سامنے پیش کریں رہازہ اس پر سمینار سونے چاہیے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا ہنگامہ ہو رہا ہے ہیومن رائٹس کا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف شعبے قائم ہو گئے ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس ہر طرف ہم تو ضرورت اس بات کی کہ رسالت الحقوق تا پیغام دنیا تک پہنچایا جائے کہ حق کہتے کسے ہیں بھائی اس بات کو تو سمجھو صرف چلانے سے حق نہیں ہوتا ہے جب تک حق ادا نہ کیا جائے اس پر عمل نہ کیا جائے اور ساری لڑائی اسی پر آخری جملے آپ کی خدمت میں نظر کی حیثیت سے ساری لڑائی حقیقی ہو رہی گھر کی چوکھٹ سے لے شہر کی سرحت تک اور شہر کی سرحت سے لے کے ملک کی سرحت اور ملک سے کی سرحت سے لے کے دوسرے ملک دو ملک اس لئے لڑتے ہیں کہ وہ اپنا حق سمجھتے ہیں چاہے ہو یا نہ محل محلوں میں یہ لڑائی ہوتی ہے کہ یہ تو ہمارا حق ہے تم کیسے لے جا رہے ہو گھروں میں وہ لڑائی سمٹ کے آ جاتی ہے بھائی بھائی میں لڑائی ہو گئی مجھے یہ نہیں دیا بہن بھائی میں لڑائی ہو رہی ہے بہن بہن میں میرا حق ہے میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی حق مجھ پر ہے اہل بیت نے کبھی کسی سے اپنے حق کا سوائے ایک جہاں کے اور وہ ضروری تھا وہ ضروری تھا کہ اس کا اعلان کیا جاتا اور وہ ایک نہیں بلکہ دو جڑھا ایک تھا حق خلافت اور دوسرا تھا حق فیدہ کہ جس کا اعلان کیا گیا لیکن کہیں یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا گھر تھا یہ ہماری زمین تھی وہ ہمارا تھا اہل بیت نے ہماری شاہ دیا ہے کبھی ہاتھ پھیلایا نہیں ہے بس ہاتھ جب پھیلے گا تو لڑائی شروع ہو جائے گی اور جب ہاتھ یوں ہو جائے گا تو ہر جگہ اتمنان اور سکون ہو گا یہی پیغام سید سجاد ہے رسالت الحقوق میں ہاتھ پھیلانا کم کر دو بند کر دو بلکہ دینا سیکھ لو تاکہ حق ادا کرو گے اور جب حق ادا کرو گے تو سکون ملے گا اتمنان ملے گا انتشار ختم ہوگا اختلاف ختم ہوگا نفرتیں ختم ہوگی تمہیں ایک انسان شریف انسان بن کے زندہ رہو گے پر وحدگار عالم ان ساتھوں کو آپ کے لئے مبارک قرار دے اور ہمیں سیدہ سجاد کے صدقے میں یہ توفیق ادا کرے کہ ہم ان کے احکامات پر عمل کر سکیں جو امیدیں ان کی ہیں ظاہر ہے کہ ہم اس پر پورے تو نہیں اتر سکتے لینکن کو ان کا وارث پردے غیب میں موجود ہے پس ہم ہاتھ اٹھا کے ان کے جد سے ان کی خدمت میں ان کے جد کے واسطے سے ان کی خدمت میں یہ ارز کرنا چاہتے ہیں اے ساکینہ پردے غیب ہم ویسا تو نہیں بن سکتے ہیں جیسا تو چاہتا ہے لیکن اگر تو چاہے گا تو ہمیں قیناً ویسے بن جائیں گے اللہ